اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی اپنی لائف میں بہت بیزی اور کامیاب ہوں گے اور سنائیے کیسے آپ سب کیا ہو رہے آپ سب کے گھروں میں اور گرمی کا سنائیں کیسا چل رہا ہے موسم آپ کی سائٹ پر اب آہستہ آہستہ اگست کے مہینے میں گرمی جو ہے زور بھی پکڑ رہی ہوتی ہے حبس کا موسم ہوتا ہے اور اگر بارش ہو جائے تو موسم کافی پلیزنٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر جناب میں جو ہوں چکن بنا رہی ہوں اور میں نے چکن کو دو پورچنز میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا کچھ حصہ میں نے بونلس بنایا تھا اور کچھ جو ہے میں نے بونز والا جو تھا اس کا میں نے سالن بنا لیا تھا یہاں پر میں سب سے پہلے آئل میں چکن کو میں نے فرائے کیا ہے فرائے کرنے کے بعد سمپل میں نے انینز اور ٹومیٹوز کا جو ہے وہ ہلکا پلکا سی اس میں گریوی بنا کے اس میں جنجر گارلک ڈال کے گرین چلیز وغیرہ ڈال کے اور اس کو پھر میں نے کھڑا کھڑا مسالے کے ساتھ اس چکن کو میں نے فرائے کر لیا تھا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ بہت ہی بہت ہی بھوناوا سالن مطلب کی جس طرح گریوی والا کورما ٹائپ یا روٹین میں جس طرح سے بنایا جاتا ہے اس دفعہ میں نے اس کو تھوڑا سا چائنیز ٹچ دیا تھا کہ میں نے پیاز اور ٹیماٹر کو کھڑا کھڑا رکھا تھا یعنی اس کو میں نے زیادہ فرائے نہیں کیا تھا اور کچن میں میری پیاری سی بیٹی میرے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی شانزے ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے اس کی میرے ساتھ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ بہت ہیلپ کرتی ہے میرے پاس آ جاتی ہے اور اس کو انٹرسٹ بھی ہے اور میں اس کو اپنے پاس لازمی بلا لیتی ہوں بیچ بیچ میں جب میں کوئی بھی کام کر رہی ہوتی ہوں چاہے وہ کوکنگ کا ہو گھر کی کلیننگ کا ہو کپڑے دھونے کا ہو اکثر کاموں میں میں اس کو بیچ میں دو چار منٹ کے لیے ضرور آواز دیتی ہوں تاکہ اس کو چیزوں کا آئیڈیا بھی ہو جائے اور گھر کے کاموں میں اس کا انٹرسٹ بھی ڈیویلپ ہو جائے تو الحمدللہ اس کو جو ہے ان چیزوں کا بہت شوق ہے اور یہ میرے ساتھ ماشاءاللہ کافی چیزوں میں ہیلپ کروا دیتی ہے اور یہ خوش ہوتی ہے جب کاموں میں میرے ساتھ بیزی ہوتی ہے اچھا جی تو یہاں پر شانزیں جو ہے خوش ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا سا وہ کام کر رہی تھی میرے ساتھ اور بونلیس جو چکن تھا نا اس کو میں نے سمپل یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کٹ کر کے الیدہ رکھ لیا تھا اس کو پھر جب میں سالن بنا رہی تھی میں نے ساتھ ہی اس کو فرائے کر لیا تھا رات کے کھانے کے بعد بس ہم جلدی جلدی سو گئے تھے کیونکہ صبح بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے جو بونلیس چکن تھا نا اس کی پھر میں نے بچوں کو میکرونیز بنا دی تھی اور لنچ میں یہ لوگ کہہ رہے تھے رات میں کہ ممہ ہم نے جو ہے صبح میکرونیز لے کے جانی ہے تو آپ اس میں بس ویجیٹیبلز نہ ایڈ کرنا آپ صرف اس میں تھوڑا سا ہمیں چکن ڈال دیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنا دوں گی اور ساتھ میں دوسری چیز کیونکہ نے فرمائش کر دی کہ ہم نے آلو والے پراتھے کھانے ہیں تو میکرونیز بناتے ہوئے اور آلو کے پراتھے کی جو سٹفنگ ہوتی ہے پوٹیٹوز کو بوائل کرنے سے لے کر اس کا وہ سارا مسالہ اس کی یعنی فلنگ ریڈی کرنے تک وہ والی ویڈیو جو ہے وہ میں بیچ میں نہیں میں نے ایڈ کی تو بارحال یہ ہے کہ بچوں کے لیے صبح صبح میں نے پھر آلو والے پراتھے بنا دیئے تھے ان کو ساتھ چائے تھی اور یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں آلو والے پراتھے ان کو بہت پسند ہیں اور یہ اکثر خود فرمائش کر کے بنواتے ہیں کہ ممہ ہم نے آج آلو والے پراتھا کی کھانا ہے اچھا جی یہاں پر بس ناشتہ بچوں کا ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ ان کا لنچ میں جلدی سے پیک کر لوں ساتھ ساتھ میں ان کو بول رہی ہوتی جلدی جلدی فنش کرو ظاہریں چھوٹے ہیں ابھی پورا پراتھا تو نہیں کھا سکتے تو میں کیا کرتے ہیں کہ پراتھے کے چار حصے کر دیتی ہوں اس کو نائف سے میں کٹ کر دیتی ہوں اور پھر ان کو بولتی ہوں کہ آپ لوگ کھا لو اور یہاں پر یہ اتنی جو بڑی سٹائل کے ساتھ جو بڑے جو ہیں انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے لنچ باکسز یہ ان کے نیو لنچ باکسز ہیں انہوں نے لیے تھے اور کیونکہ لوگ بول رہے تھے کہ ماما ہمارا جو پرانا لنچ باکس تھا اس میں پورشنز نہیں تھے ہم نے پورشنز والا لینے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا جو بونلیس چکن تھا جس طرح میں نے بھی بتایا اس کی میں نے بچوں کو میکرونیز بنا دی تھی اور کچھ چکن میں نے الگ سے فرائے کر کے رکھ لیا تھا ساتھ دوپہر میں کیونکہ دال بنی ہوئی تھی اور کباب ختم ہوئے تھے لنچ کے لئے پھر میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ میں دال کے اندر یہ جو تھوڑا سا چکن ہے بونلیس چو فرائے بھی میں نے کر لیا تھا اس کو ہلکا سا اس کو میں ایڈ کر کے ساتھ بیچ میں تھوڑا سی میں نے انینز باری کارڈ دیتے اور اس میں میں کیچپ اور مایونیز مکس کروں گی تو وہ برگر کی یعنی دیسی برگر کی بڑی اچھی سی فیلنگ بن جائے گی اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے بہت سوفٹ اور جوسی ہوتا ہے اور کیچپ زیادہ نہ ڈالیں تو لیکن اگر گھر میں آپ نے کوئی دال بنی ہوئی ہے یہ بہت اچھی ٹپ ہے تمام مدرز کے لئے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت آپ نے اگر گھر میں دال بنائی ہوئی ہے اور اب آپ نے اگلے دن بچوں کو لنچ میں کچھ دینا ہے تو آپ بریٹ کے اندر یا بن کے اندر اگر سالن بنایا ہے چکن والا تو آپ اس میں سے بھی تھوڑے سے چکن کے چنکس نکال کر اس میں مکس کر کے تھوڑا سا ساتھ میں مائے اور کیچپ لگا کے آپ دے سکتے ہیں ادروائز آپ جو ہے ڈیریک بھی ڈال کو سالن میں یا بیف والا سالن ہے ان دو چیزوں کو مکس کر کے آپ اس کو بن کے اندر یا بریٹ کے اندر لگا کے دے سکتے ہیں وہ بہت آرام سے ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کباب نو ڈاؤٹ بہت ہیلپنگ ٹول ہوتے ہیں مطلب ایک بہت سہولت ہے جب ہم گھر میں بنا کر رکھتے ہیں بچوں کے لئے لیکن ظاہر ہے وہ آف این آن نہیں بھی ہوتے ختم ہو جاتی ہیں چیزیں فروزن چیزیں آپ کو پتا ہے ویسے بھی سارے گھر والوں کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ جب تک ختم نہ کر دیں ان لوگوں کو سکون نہیں آتا اچھا جی تو یہاں پر بس اب ان کے لنچ باکسز جو ہیں وہ میں پیک کری تھی میکرونیز اور برگرز آج ان لوگوں نے بولا تھا کیونکہ سکول میں آج انہوں نے کچھ فرینڈز نے سوچا باتا جی کہ آج ہم لوگ مل کے ذرا ڈھیر سارا لنچ لے کر آئیں گے ہم ذرا کوئی ساتھ میں گپ شپ لگائیں گے اور باتشاتیں کریں گے جس طرح ہوتا ہے بچوں کا ہوتا ہے کبھی کبھی بغیر کسی ریزن کی بچے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا کل ہم ذرا ہیوی لنچ لے کر آئیں گے سارے تو اس لئے پھر آج ان لوگ دو دو چیزیں لے کے جا رہے تھے اور لنچ باکسز میں دیکھ رہی تھی بہت مناسب ملے تھے یہ میں نے لیے تھے ہمارے گھر کے پاس ہی ہے ون ڈالر شاپ سے وہاں سے اور ان کی کالیٹی کی بہت اچھی تھی اور سب سے اچھی بات تھی کہ ان کے ساتھ سپونز اور فوکس بھی تھے تو ان کا سائز بھی بہت اچھا تھا مناسب تھا اور سب سے اچھی بات کہ ان میں ڈیویزن بھی ہوئی تھی اور الحمدللہ کہ سب کو اپنی پسند کے لانچ باکسز مل بھی گئے اور بس پھر یہاں پر جو ہے بس صبح کی روٹین جو ہے صبح صبح سکول جانے والی جو روٹین ہوتی ہے وہ بس اب کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے بس باقی دونوں تو ریڈی ہو گئے ہیں بس مینو کے بھی میں کنگی کر رہی تھی اس کے بالوں میں پونی لگانا جو ہے یہ بہت بڑا مشن ہوتا ہے تو بس صبح صبح آپ کو پتہ ہے افرہ تفری ہوتی ہے جلدی جلدی سب لوگ ٹائم پر پہن جائیں اپنے اپنے سکول تو یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو بس یہاں پر میں اپنے ویلوگ کو ختم کرنا چاہوں گی اور صبح صبح کا ہے جو میرا سب سے پہلا مشن وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ بچے سکول چلے جائیں گے اس کے بعد پھر میں اپنا اور ہسپنڈ کا ناشتہ بناوں گی ہم لوگ بریک فسٹ کر کے پھر ہم اپنی روٹین کے جو بھی کام کاج ہیں وہ ہم کریں گے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا اور میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب کا بہت پوزیٹیو ریسپونس ہے الحمدللہ آپ سب چانل کو پسند کر رہے ہیں چانل پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میرے لیے یہ بہت بہت اچھی میرے لیے بہت مطلب یہ خوشی کی بات ہے اور میں اس چیز کو بہت اپریشیئیٹ کرتی ہوں تو آپ سب کی اپریشیئیشن جو ہے وہ نو ڈاؤٹ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مجھے بہت خوشی ہوتی اس چیز کو دیکھ کر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں میری بھی آپ سب کے لئے دعائیں جہاں رہیں آپ سب خوش رہیں اپنا سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ